عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمُجْتَهِدُ فِي الْعَقْلِيَاتِ وَالشَّرِعِيَاتِ الْأَصْلِيَةِ وَالْفَرِعِيَةِ قَدْ يُخْطِي وَقَدْ يُصِيب الى آخر العبارہ آج کے سبق میں یہ بتاتے ہیں کہ مجتحد چاہے وہ عقلیات میں اجتہاد کرے یا شرعیات میں کرے چاہے ان عقلیات و شرعیات کا تعلق اصلیہ سے ہو یعنی عقائد سے ہو یا فرعیہ سے ہو یعنی مسائل فقہیہ سے ہو تو مجتحد کبھی خطابی کرتا ہے اپنے اجتہاد میں وقد یُصیب اور کبھی مصیب بھی ہوتا ہے تو یہاں پر صاحب شرح عقائد کا یہ بتانا مقصود ہے اور صاحب عقائد کا یہ بتانا مقصود ہے کہ مختار مذہب یہی ہے کہ مجتحد اگر خطابی کرے تب ہی اج سے ایک عجر ملتا ہے اور اگر مصیب ہو تو اسے دو عجر ملتے ہیں تو وہ کبھی مصیب بھی ہوتا ہے کبھی مختی بھی ہوتا ہے یہاں پر چند دیگر مذہب بھی ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مجتحد ہر حال میں مصیب ہی ہوتا ہے جس کی تفصیل ابھی ہم ذکر کریں گے سب سے پہلے ہم یہ ذکر کر دیں کہ مجتحد کسے کہتے ہیں تو پیارے بچوں مجتحد کہتے ہیں اس شخص کو جو کتاب اللہ کی ان آیات کا عالم ہو جو آیات جن سے مسائل کا استمباد ہوتا ہے ایسی کتاب اللہ کے ان آیات کے تمام تر معانی کی وجوہ بھی جانتا ہو ایسی ہی سنت رسول اللہ کا بھی عالم ہو ان کے طریق بھی جانتا ہو ان کے متون بھی جانتا ہو اور ان کے معانی پر اس کو اطلاع بھی ہو اور عرف ناس میں وہ شخص اپنے قیاسات کے اندر مصیب بھی ہو یعنی اس کو اجتحاد کا ملکہ حاصل ہو تو ایسے شخص کو مجتحد کہتے ہیں ملکہ استمبات ہو اس کے اندر استمبات صحیح کا ملکہ تو ایسے شخص کو مجتحد کہتے ہیں فرماتے ہیں صاحب کتاب والمجتحد فی العقلیات و شرعیات عقلیات اور شرعیات میں اجتحاد کرنے والا اور اصلیہ اور فرعیہ میں اجتحاد کرنے والا قد یختی و قد یشیب کبھی خطا بھی کرتا ہے تو کبھی مصیب بھی ہوتا ہے درستگی کو پہنچتا بھی ہے عقلیات سے مراد یہاں پر وہ مسائل ہیں جن کا ثبوت دلیل قطعی سے ہوتا ہے وہ دلیل عقلی سے ہوتا ہے ان کا ثبوت دلیل عقلی کے بغر نہیں ہو سکتا کتاب حدیث اور اجمع سے ان کا استمبات نہیں کیا جا سکتا بلکہ عقل سے ہی ان کا ثبوت ہوتا ہے تو ان کو مسائل عقلیہ کہیں گے ایسے ہی صاحب فواتح الرحموت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عقلیات کے اندر مصیب صرف ایک ہی شخص ہو سکتا ہے اگر دو لوگوں کو مصیب مان لیا جائے عقلیات میں مثلا اللہ ایک ہے یا اللہ کا وجود ہے تو اللہ کا وجود یہ دلیل عقلی سے ثبوت ہے اس کا اللہ قدیم ہے اللہ واجب الوجود ہے یہ سب کے سب عقلیات کی قبیل سے ہیں ان میں مصیب صرف اور صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اگر دو مصیب ہو جائے تو اجتماع نقی ذہن لازم آ جائے گا اس طریقے سے عقلیات کے اندر اجتحاد کرنے والا شخص سے جو ہوگا وہ ایک ہی مصیب ہوگا اور باقی مختی ہوگا اب یہ خطاکار جو شخص ہے اس کی خطا کس حد تک پہنچی ہوئی ہے اگر اس کی خطا اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ اپنی خطا میں ملت اسلامیہ کو منع کرنے والا ہو جائے اس کی نفی کرنے والا ہو جائے تو ایسا شخص کافر بھی ہوگا گمراہ بھی ہوگا کافر بھی ہوگا اور گنہگار بھی ہوگا کچھ لوگوں نے کافر کہا تو کچھ لوگوں نے گنہگار کہا اپنے اپنے شرائط کے مطابع اور اگر نفی کرنے والا نہ ہو مذہب اسلام کا خطا تو کر رہا ہے لیکن اس کی خطا سے مذہب اسلام دین اسلام کی نفی لازم نہیں آ رہی ہے جیسے کہ خلق قرآن کا مسئلہ تو ایسی صورت میں مختی شخص گنہگار تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا اور شریعیات سے مراد وہ امور ہیں جن کے سمجھنے میں عقل مستقل نہ ہو بلکہ ورود شرع پر جن کا سمجھ نہ موقف ہو جیسے کہ نماز کا فرض ہونا یہ شریعیات کی قبیل سے ہیں وضو کا ہونا یہ شریعیات کی قبیل سے ہے عقل اس کے سمجھنے میں کافی نہیں ہے اب اگر وضو میں ترتیب ترتیب سنت ہے یا نہیں ہے اس میں استحاد کرے تو یہ شریعیات میں استحاد کرنے والا شخص ہوگا اصلیہ سے مراد عقائد ہیں اور فرعیہ سے مراد مسائل ہیں جو ہوتے ہیں یعنی عقائد تو قطعیات کے اندر استحاد جاری نہیں ہوتا ہے اور جن مسائل کا اعتقاد جاسم کرنا ضروری ہوتا ہے ان میں بھی استحاد جاری نہیں ہوتا ہے لہذا اصول اور عقائد کے اندر خطع کرنے والا شخص گمراہ ہوگا یا کافر ہوگا حق یہ ہے کہ مصیب تو عقائد میں ایک ہی ہوگا بلجما اور اگر کوئی مختی ہے تو اس کی خطع میں وہی بات ہے کہ اگر وہ اپنی خطا کاری میں مذہب اسلام کی نفی کرنے والا ہوگیا تو کافر ہوگا جیسے کہ عالم کا حادث ہونا اور اس کا قدیم ہونا یہ عقائد کی قبیل سے ہیں ان کا اعتقاد کیا جائے گا ایسے ہی سانے کی رویت کا جائز ہونا اور جائز نہ ہونا لہذا ان مسائل میں اگر کوئی خطا کرنے والا ہے تو وہ شخص ابتداء بھی مختی ہے اور انتہان بھی مختی ہے یعنی دلیل میں بھی خطا کرنے والا ہے اور حکم تک پہنچا ہے تو اس حکم میں بھی خطا کرنے والا ہے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مجتہد اقلیات میں شرعیات میں اصلی میں ایسی فرعی میں مجتہد قد یختی وقد یصیب کبھی خطا کرتا ہے تو کبھی مصیب بھی ہوتا ہے وقد وزہب بعض الاشاعر والمعتصر الى ان کل مجتہد فی المسائل شرعی الفرعی اللہتی لا قاطعہ فی مصیب بعض اشاعرہ اور موتزلہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ہر مجتہد مسائل شرعی فرعی میں ہر مجتہد کون سے مسائل شرعی فرعی اللہتی لا قاطعہ فی جن میں کوئی دلیل قطعی نہ ہو ان میں اجتہاد کرنے والا مسائل شرعی فرعی میں اجتہاد کرنے والا مسائل ہے اور دوسرے شخص نے اس کے علاوہ دوسرا اجتہاد کیا اور وہ کسی دوسرے حکم پر پہنچا تو ان کے نزدیک وہ مجتہد بھی مسائل ہے لیکن جمہور کا یہ قول نہیں ہے جمہور کا قول وہی ہے کہ کبھی مختی ہوتا ہے کبھی مسائل ہوتا ہے ایک ہی شخص کبھی کبھی دو حکموں تک پہنچ جاتا ہے تو کسی ایک حکم میں وہ مختی ہوگا اور ایک حکم میں مصیب ہوگا یا ایک ہی مسائلے میں اجتہاد دو مجتہد ہونے کیا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں مجتہد مصیب ہوں بلکہ ان میں سے ایک مصیب ہوگا اور ایک مختی ہوگا صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے کہ معتزلہ نے اور بعض اشائرہ نے یہ کہہ دیا کہ ہر مجتہد مسائل شرعی یا فرعی کے اندر مصیب ہی ہوتا ہے جبکہ جمہور کا قول یہ ہے کہ کبھی مختی بھی ہوتا کبھی مصیب بھی ہوتا یہ در حقیقت یہ اختلاف مبنی ہے اس اختلاف پر ایک دوسرا اختلاف ہے جس اختلاف پر یہ اختلاف مبنی ہے دوسرا اختلاف یہ ہے کہ وہ مسائل شرعی یا فرعی یا جن پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے تو ایسے مسائل میں کیا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اللہ رب العزت کے یہاں پر کیا حادثہ کے اندر حکم معین ہے یا حکم معین نہیں ہے حکم معین ہے اس کی تربی ایک جماعت گئی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مسائل استحادیہ کے اندر حکم معین نہیں ہے بلکہ حکم وہ ہوگا جس کی تربی رائے مجتحد پہنچے تو اس کی طرح یہ بھی ایک جماعت کا قول ہے اور کہا کہ مجتحد کی رائے جہاں تک پہنچے وہی حکم اللہ کے نزدیک متعین ہوگا پہلے سے کوئی متعین نہیں ہے اس لحاظ سے یہاں پر چند مذہب ہو جائیں گے چار مذہب نکلیں گے ایک تو یہی مذہب کہ مسئلے میں اشتہاز سے پہلے کوئی حکم نہیں ہے بلکہ حکم وہ ہے جس کی طرف مستحد کی رائے پہنچے یہ مذہب عام متضلہ کا ہے پھر انہوں نے اس سلسلے میں اختلاف کیا کہ حکم تو ان کے نزدیک یہ تو متعین ہے کہ مستحد کی رائے جہاں تک پہنچے وہی حکم ہوگا اللہ کے نزدیک اس مسئلے میں پہلے سے کوئی حکم متعین نہیں ہے لیکن اختلاف اس میں ہے کہ اب اگر دو حکموں تک کوئی مستحد پہنچا یا دو مستحد دو حکموں تک پہنچے تو کیا دونوں حکم اپنی حقیت میں برابر ہیں یا ان میں سے کوئی ایک احق ہو اور دوسرا اس کے بنسبت حق ہو تو دونوں حکم برابر ہیں حقیت میں اس کی تربی کچھ لوگ چلے گئے اور بعض اور ایک حکم دوسرے پر ترجید رکھتا ہے یا ایک احق ہے تو اس کی تربی کچھ لوگ گئے ہیں اس کو منصوب کیا گیا ہے امام اشاری کی دانی یعنی اشتہاد سے پہلے مسئلے سے کوئی حکم متعلق نہیں ہے حکم کا تعلق نہیں ہے حکم کا تعلق مسئلے سے نہیں ہے اشتہاد سے پہلے برنا تو حکم جو ہوگا اللہ کے نزدیک تو قدیم ہوگا تعلق حکم بالمسئلہ اشتہاد سے پہلے نہیں ہے اس کی طرف امام اشاری گئے ہیں یہ امام اشاری کی جانب منصوب کیا گیا ہے تو برحال ایک مذہب یہ ہوا کہ اشتہاد سے پہلے مسئلے کے اندر کوئی حکم نہیں ہے بلکہ حکم وہ ہے جس کی طرف رائے مشتحد پہنچے اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ اسی حادثے میں اسی مسئلے کے اندر حکم اللہ کے یہاں پر پہلے سے معین ہے ہاں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اس حکم پر متلع ہونا بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ زمین کے نیچے دبے ہوئے خزانے پر متلع ہونا کہ وہ خزانہ پہلے سے تو موجود ہے لیکن اس پر اطلاع ہے کہ حکم اللہ کے نزدیک معین ہے لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے آدمی اپنی تلاش و جست جو کے اعتبار سے بہاں تک پہنچے گا لہذا جو اس تک پہنچ جائے مصیب ہو جائے اس کے لئے دو عجر ہے اور جس نے خطع کی اس کے لئے اس کے قد و کاوش کا تیسرا مذہب یہ ہے کہ حکم تو اللہ کے یہاں پر معین ہے اور اس حکم پر ایک دلیل قطعی بھی ہے اب وہ کونسی دلیل قطعی ہے کیا ہے اس کا اظہار نہیں کیا گیا ہے بلکہ مجتحد اسی دلیل کے طلب کرنے کا معمور ہے مکلف ہے اس کی طرف یہ مذہب ہے متقلمین کی ایک جماعت کا اور چوتھا مذہب یہ ہے کہ حکم معین ہے اور اس پر دلیل دلیل زنی ہے دلیل قطعی نہیں ہے اگر اس دلیل زنی کو مجتحد پا لیتا ہے تو وہ مصیب کہلائے گا اور اگر اس کو نہیں پاتا تو وہ مختی کہلائے گا مجتحد اس دلیل زنی تک پہنچنے کا مکلف نہیں ہے کیونکہ وہ دلیل زنی تو نہائیت باریک ہے نہائیت مخفی ہے اس کی مخفی ہونی کی وجہ سے مجتحد اس تک پہنچنے کا مکلف نہیں ہے بلکہ پہنچنے کی کوشش کرے اس کا مکلف ہے اور اپنا قیاس کرے اشتیحات کرے اسی لیے اس شخص وہ معذور ہوگا بلکہ وہ معجور ہوگا یعنی اس کو عجر بھی ملے گا یہ چار مذہب ہیں اس سلسلے میں چوتھا جو مذہب ہم نے ذکر کیا کہ حکم معین ہے اور اس پر دلیل زنی ہے اگر اس دلیل زنی تک پہنچ جائے تو مصیب اور اگر نہیں پہنچ پائے تو مختی مصیب ہے تو اس کو دو عجر ہے مختی ہے تو اس کو ایک عجر ہے یہی مذہب صاحب کتاب کا مختار مذہب ہے اور فرماتے ہیں کہ شیخ ابو منصور ماتوریدی کا یہی مذہب ہے فرماتے ہیں وظہب بعض اشائرہ بعض اشائرہ اور موتصر اس بات کی طرف چلے گئے انہ کلا مجتہد فی مسائل شرعیت الفرعیہ کے ہر مجتہد مسائل شرعی فرعیہ میں جن میں کوئی دلیل قطعی نہیں ہے مصیب ہے اس کی طرح بعض اشائرہ موتص لگائے فرماتے ہیں وہاد اختلاف مبنی یہ اختلاف مبنی ہے ان علماء کے اس اختلاف پر جو انہوں نے اختلاف کیا اس سلسلے میں کہ کیا اللہ رب العزت کے لئے ہر حادثے میں ایک حکم معین ہے یا اس حادثے میں اللہ کا حکم مسائل استحاد یا وہی ہے جس کی طرح مستحد کی رائے پہنچی اس میں اختلاف ہے فرماتے ہیں صاحب کتاب و تحقیق حض المقام اس مسئلت الاستحاد کہ مسئل استحاد اما اللہ یکون من اللہ تعالی فی حکم معین یا تو مسئل استحاد کوئی ایسا ہوگا جس میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم معین نہیں ہوگا قبل استحاد المجتحد مجتحد کے استحاد کرنے سے پہلے اور یکون یا حکم معین ہوگا دو قول ہوگئے دو صورتیں ہوگئے وحین ایزن اور اس صورت میں کہ حکم معین ہو تو اس صورت میں اما اللہ یکون من اللہ تعالی دلیل یا تو اس حکم پر اللہ رب اللہ کی جانب سے کوئی دلیل نہیں ہوگی اور یکون یا دلیل ہوگی تو یہ چار صورت ہوگئی چاروں مذہبوں کی کو اجمالا صاحب کتاب نے بیان کر دیا جس کو ہم نے تفصیلا ذکر کیا تھا وذالک دلیل اب یہ دلیل اگر ہو حکم بھی معین ہو اور دلیل بھی اس پر ہے تو یہ دلیل کی دو صورتیں یا تو دلیل قطعی ہوگی یا دلیل زنی ہوگی فرماتے ہیں فظہبہ الى کل احتمال جماعہ تو یہ جو چار ہم نے احتمالات ذکر کی ہے ان چار احتمالات میں سے ہر ایک احتمال کی طرف ایک جماعت فقہ و متکلمین کی چلی گئی ہے والمختار ان مذاہب اربع میں سے مختار یہ ہے ان الحکم معین ان کے اللہ کے لئے اس حادثے میں اس مسئلہ استحادیہ میں حکم معین ہے اور وَعَلَيْهِ دَلِيلِ زَنِّي اور اس حکم پر ایک دلیل زنی ہے کہ جو مخفی ہے اللہ نے مخفی رکھی ہے ان وَجَدَهُ الْمُجْتَحِد اگر مجْتَحِد اس کو پالے اصابہ تو وہ مصیب ہوگا وَإِن فَقَدَهُ اور اگر اس دلیل زنی کو نہ پاسکے اختعات وَمُخْطِ ہوگا وَالْمُجْتَحِد غیر وَمُكَلَّفِ بِإِشْعَبَتِ ہی اور مجْتَحِد اسے دلیل زنی تک پہنچنے کا مُكَلَّف نہیں ہے لِغُمُغْضِ وَخِفَائِ ہی کیونکہ وہ دلیل زنی خفی ہے اور نہائید باریک ہے فَلِذَلِكَ کَانَ الْمُخْطِ مَعْزُورَ اسی وجہ سے خطا کرنے والا شخص مجتہد بھی مَعْزُور ہوگا بل ماجورہ بلکہ اس کو عجر ملے گا فَلَا خِلَافَ عَلَى هَذَا مَذْحَب تو اس مذحب پر کوئی اختلاف نہیں ہے اس سلسلے میں اَنَّ الْمُخْطِ لَيْسَ بِعَاسِمِن کہ مختی گنہگار نہیں ہے خطاکار بھی ہے استحاد کرنے والا تو تب بھی اس کو ایک عجر ملے گا وہ گنہگار کسی صورت میں نہیں ہے جیسے کہ احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے وَإِنَّمَ الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ مُخْطِ ہاں اس سلسلے میں اس مذحب پر اختلاف جو اس مذحب کے ماننے والے ہیں اس مذحب کے قائلین جو ہیں ان کے درمیان اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ مختی گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا بلکہ سب کے نزدیک مختی شخص معذور ہوگا گنہگار نہیں ہوگا بلکہ اس کو ایک عجر بھی ملے گا ہاں اختلاف اس میں ہے کہ جب وہ اس نے خطا کی ہے تو وہ مختی ابتدان اور انتہان دونوں صورتوں میں ہے یا مختی صرف اور صرف انتہان ہے یعنی ابتدان کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے دلیل کی ترتیب میں مختی ہے یا انتہان انتہان کا مطلب یہ ہے کہ حکم تک پہنچنے میں مختی ہے حکم میں مختی ہے تو کچھ لوگوں نے یہ کہا ابتدان اور انتہان دونوں میں وہ مختی ہے یعنی ترتیب دلیل میں بھی مختی ہے اور حکم تک پہنچنے میں بھی مختی ہے اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ابتدان وہ مختی نہیں ہے بلکہ انتہان مختی ہے ابتدان مختی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے دلیل جو قائم کی تو اس دلیل کے صحیح ہونے کے لیے جو بھی شرائط تھے ان تمام شرائط کے پیش نظر ان کی رعایت کرتے ہوئے اس نے اس دلیل کو ترتیب دیا ہے اس لیے ترتیب دلیل میں یعنی ابتداءن وہ مختی نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف مختی ہے وہ انتہائن یعنی حکم میں یہی مذہب مختار ہے فرماتے ہیں وَإِنَّ وَالْخِلَافِ اختلاف تو صرف اس میں ہے کہ انہو مختن ابتدان کہ وہ مختی ہے ابتدان اور انتہان اے بن نظر الى الدلیل ابتدان کا مطلب ہے دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے والحکم اور حکم کی طرف نظر کرتے ہوئے انتہان کا مطلب ہے یعنی دلیل اور حکم دونوں میں وہ مختی ہے دونوں کی طرف نظر کرتے ہو مختی ہے وَإِلَيْهِ الزَّاحَبَ اَبْعَضُ الْمَشَائِقْ اس کی طرف بعض مشایق گئے ہیں وَهُوَ مُخْتَارُ الشَّيْخِ عَبِي مَنْصُورُ اور یہی مختار ہے شیخ عَبُو مَنْصُورُ مَاتُورِدِی کا اور انتہائن فقط یا صرف اور صرف مختی وہ ہے انتہائن یعنی حکم میں مختی ہے اے بن نظر الى الحکم یعنی حکم کی طرف نظر کرتے ہوئے مختی ہے حیثو اختعافی ہے کیونکہ اس نے اسی حکم میں اس نے غلطی کیے خطا کیے وَإِنْ عَصَابَ فِي الدَّلِيلِ اگرچہ وہ دلیل میں مصیب ہے حیثو اقامہو على وجہی ہی کیونکہ اس نے دلیل کو قائم کیا ہے اس کے اس طرز پر کہ وہ دلیل مستجمع ہے لِجَمِعِ شَرَائِطِ ہی اپنی تمام تر شرائط کو جامع ہے اپنے ارکان کو جامع ہے وَعَتَى بِمَا كُلِّ فَمِنَ الْعِتِبَارَاتِ اور جن قیاسات اور ارتبارات اور جن چیزوں کی رعایت کا وہ مکلف تھا اس نے وہ حکام انجام دے دیا ہے اس لئے وہ ابتدان مختی نہیں ہے صرف انتحان مختی ہے وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْاِسْتِحَادِيَاتِ اِقَامَةُ الْحُجَّةِ الْقَطْعِيَةِ اور استحادیات کے اندر مکلم مجتحد پر حجتِ قطعیہ کو قائم کرنا یہ لازم نہیں ہے اللَّتِ مَدْلُولُهَا حَق البتہ کہ جس حجتِ قطعیہ کا مدلول حق اور یقینی ہوتا ہے حق ہوتا ہے یقینی طور پر وَالدلیل على اب رہیے بات یہ مذہبِ مختار تو یہی ہے کہ وہ شخص مجتحد کبھی مختی ہوتا ہے تو کبھی مصیب ہوتا ہے مختی کیوں ہوتا ہے جبکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مسائلِ استحادیات میں استحاد کرنے والا شخص ہر شخص مجتحد جو ہے وہ مصیب ہی ہے جبکہ جمہور کا قول کیا ہے کبھی مختی ہوتا ہے کبھی مصیب ہوتا ہے مختی ہونے کا ثبوت کی اس دلیل سے ہے تو چند دلیلیں ذکر کر رہیں اس بات پر کہ مجتحد مختی بھی ہوتا ہے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت دعود علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا تھا پہلے حضرت دعود علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا ان سے کہا گیا کہ اگر کسی کی بکریاں کسی کی کھیتی میں پڑ جائیں اور اس کی کھیتی کو کھا لیں تو کیا حکم ہوگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت دعود علیہ السلام کے پاس وحی تو نازل نہیں ہوئی تھی اگر وحی نازل ہوتی تو اسی وحی کے مطابق وہ حکم دے دیتے لیکن وحی نازل نہیں ہوئی تھی یہی وجہ ہے اگر وحی نازل ہوتی تو جو حکم انہوں نے وحی کے مطابق دیا اس سے وہ رجوع نہیں کرتے لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام نے اجتہاد کر کے وہ حکم بتایا تھا کیا حکم بتایا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں اور کھیتی بکری والے کو دے دی جائیں یہ انہوں نے حکم دیا پھر یہی مسئلہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ بکریاں جب اس وقت تک کھیتی والے کو دے دی جائیں جب تک کہ اس کی کھیتی درست نہ ہو جائے لہذا بکریوں سے وہ فائدہ اٹھائے اور کھیتی بکری والے کو دے دی جائیں اس لیے کہ وہ اس سے کھیتی کو صدھارے اور صحیح کرے تو جب وہ کھیتی اپنے حال پر آ جائے جیسی وہ پہلے تھی تو اب ایسی صورت میں بکری والے کو بکری دے دی جائیں اور کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائیں یہ مسئلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیان فرمایا تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فتوے کو بیان کرنے کا خاص کر ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا تو یہ تخصیص بھی ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دلیل ہے اس بات پر کہ حضرت دعود علیہ السلام نے اجتہات تو کیا لیکن اس اجتہات میں انہوں نے خطا کی اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام نے اجتہات میں خطا کی لہذا سمجھ میں آگیا کہ مشتہد مختی بھی ہوتا ہے فرماتے ہیں اور اس بات پر دلیل کہ مشتہد کبھی خطا کرتا ہے چند طریقوں سے دلیل دی جا سکتی ہے الاول پہلی دلیل یہ ہوگی اس طرح سے ہوگی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ففہمناہ سلیمان تو ہم نے وہ فتوہ سلیمان کو سمجھا دیا فرماتے ہیں فہمناہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ یا تو حکومت کے لیے ہے یا فتوہ کے لیے ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا فلو کانا کل من الستحادین سوابا تو اگر دونوں استحادوں میں سے ہر ایک اگر درست ہوتا لما کانا لتخصیص سلیمان بھی ذکر جہا تو حضرت سلیمانہ علیہ السلام کا بالخصوص ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی لینہ کل منہما قد اصابا کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت دعوت علیہ السلام دونوں میں سے ہر ایک حکم تک پہنچ گئے تھے وفہمہو اور حکم کو انہوں میں سے ہر ایک نے سمجھا تھا لیکن یہاں پر ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بالخصوص ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مصیب ہوئے اور حضرت دعوت علیہ السلام اس میں مختی ہوئے یہی وجہ تھی کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے پھر بعد میں اس سے رجوع کر لیا آسانی دوسری دلیل دوسری طرح سے استدلال یہ ہے اس بات پر کہ مجتحد کا بھی مختی ہوتا ہے وہ احادیث اور وہ آثار ہیں دلیل جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ دو استحاد سواب و خطا کے درمیان متردد ہوتے ہیں بحیث و سارت متواتر مانا اس حیثیت سے کہ وہ احادیث و آثار اگرچہ آہاد ہیں لیکن مانا کے اعتوار سے متواتر ہیں جب مانا کے اعتوار سے متواتر ہیں تو اب ایسی صورت میں ان سے استدلال کرنا اصول پر یہ صحیح ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر تم مصیب ہو جاؤ تو تمہارے لئے دس نیکیا ہیں اور اگر تم مختی ہو تو تم کو اس خطا کرنے میں بھی استحاد میں خطا کرنے میں بھی تمہارے لئے ایک نیکی ہے اس سے پتا چلا کہ مجتحد مختی بھی ہوتا ہے ایسی دوسری حدیث میں ہے نبی کریم نے اشارت فرمایا کہ استحاد کرنے والے مصیب شخص کے لئے اللہ نے دو عجر رکھ دیئے ہیں اور مختی کے لئے ایک عجر رکھا ہے تو اس سے بھی سمجھمایا کہ مجتحد مختی ہوتا ہے ایسی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں اگر میں مسئلہ استحادیہ میں صحیح حکم تک پہنچ گیا تو یہ اللہ کی جانب سے ہے کہ اس کی توفیق سے ہے کہ اس نے ایسی توفیق دی کہ میں صحیح حکم تک پہنچ گیا اور اگر صحیح حکم تک نہیں پہنچا تو وہ حکم تک جو میں پہنچا ہوں وہ میری اپنی جہد و کابش ہے وہ من الشیطان اور شیطان کی طرف سے یعنی حق تک نہیں پہنچ بھائے اس سے بھی پتا چلا کہ مستحد مختی ہوتا ہے وقدش طہرت اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم جو کہ مستحدین تھے ایسے مستحدین صحابہ اکرام میں سے بعض باز کی کو خطاکار ٹھہراتے تھے تو ان کا باز کا باز کو خطاکار ٹھہرانا استحادیات میں یہ دلیل ہے اس بات پر کہ مستحد مختی بھی ہوتا ہے فرماتے ہیں وقدش طہرت تختیت الصحابہ بعضیم بعضا بعض صحابہ کا باز کو خطاکار ٹھہرانا یہ مشہور ہے استحادیات میں اس سے پتا چلا کہ بعض کوئی مختی بھی ہوتا ہے مختی کبھی کبھی مختی بھی ہوتا ہے السالس تیسری دلیلی سے یہ ہے تو دوسری دلیل تو ہوئی احادیث اور آثار سے تیسری دلیل یہ ہے ان القیاس مظہر لا مضبط یہ بات ظاہر ہے کہ قیاس تو محض مظہر ہوتا ہے مصبط نہیں ہوتا ہے اس لئے قیاس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ در حقیقت نصوص سے ہی حکم ثابت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نس ہی سے حکم ثابت ہوتا ہے تو اس لئے قیاس تو محض مظہر ہے اس نے اس حکم کا اظہار کیا ہے جو کہ در حقیقت نس سے ثابت تھا اور نس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ ایک ہی ہوگا دو نہیں ہو سکتے اس پر اجماع ہے اس لئے ثابت بالقیاس وہ ثابت بالنس ہے اور ثابت بالنس میں ایک ہی حکم حق ہو سکتا ہے دوسرا نہیں اس سے سمجھ ماں آ گیا کہ ثابت بالقیاس جو حکم ہوگا وہ ایک ہی صحیح ہوگا لہذا اس صحیح حکم تک جو پہنچا بہت ہوگا مصیب اور جو اس حکم تک نہیں پہنچ پایا وہ ہوگا مختی فرماتے ہیں تیسری دلیل یہ ہے کہ قیاس مظہر ہے مصبت نہیں ہے کیونکہ قیاس سے ثابت ہونے والا حکم وہ ثابت بالنس ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے صراحتا اگرچہ وہ ثابت بالنس نہیں ہوتا ہے اس لئے معنی کی قید لگاتی معنی وہ ثابت بالنس ہی ہوتا ہے وَقَدْ أَجْمَعُو اور علماء نے اجمع کیا ہے اس بات پر اَنَّ الْحَقَّ فِي مَا ثَبَتَ بالنس کہ حق اس میں کہ جو نس سے ثابت ہو ایک ہی ہوگا لاغ ہے نہ کہ دوسرا اور رابع چوتھی دلیل اس بات پر کے مستحد کبھی مختی ہوتا ہے اس پر چوتھی دلیل یہ ہے اَنَّهُ لَا تَفْرِقَتَ فِي الْعُمُومَاتِ الْوَارِدَ فِي شَرِعَاتِ نَبِيِّنَا حمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو عمومات وارد ہیں جو خطابات وارد ہیں وہ سب کے سب عام ہیں اشخاص کے درمیان لہذا سب کے درمیان سب کے لیے عام ہیں وہ عام ہیں لہذا اگر ہر مجتحد مصیب ہوتا تو ایسی صورت میں فعل واحد کا متضادین متنافیین سے متصف ہونا لحصیماتا جیسے کہ متنافیین چاہے وہ حضر و عباحت ہوں یا صحت و فساد ہوں یا وجوب و عدم ہوں عدمِ وجوب ہوں ان سے متصف ہونا لازم آتا اب ایک حکم دو متنافیین سے تو متصف ہو نہیں سکتا ہے اور یہاں پر یہی لازم آتا مثلا حضر اور عباحت سے متصف ہونا لازم آتا فعل واحد کا مثال کے طور پر نبیز ہے تو نبیز احناف کے نزدیک یہ جائز ہے اور شوافع کے نزدیک جائز نہیں ہے اب نبیز ہی کا پینا ایک ہی شخص ہے اب پیر آئے تو ہمارے نزدیک تو یہ حکم یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اس شخص یہ شوافع کے لحاظ سے نبیز حرام ہو اور احناف کے لحاظ سے جائز ہو ایک ہی شخص حرام بھی کام کرتا ہو ایک ہی شخص جائز بھی کام کرتا ہو ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہوگا تو فعل واحد کا حضر اور عباحت اور جواز اور آدم جواز دونوں سے متصف ہونا لازم آئے گا ایسی صحت و فساد سے بھی متصف ہونا لازم آ جائے گا کیسے کہ جیسے کہ بالغ بیدار شخص کا رکو سجود والی نماز میں قہقہ لگانا یہ احناف کے نزدیک مفسد صلات ہے اور مفسد وضو بھی ہے اور شوافع کے نزدیک مفسد صلات اور مفسد وضو نہیں ہے تو دیکھئے ایک شخص قہقہ لگا دے ایسا شخص رکو سجود والی نماز میں تو لازم آئے گا کہ احناف کے نزدیک وہی شخص سے اس کی نماز بھی صحیح نہ ہو فاسد ہو جائے وضو بھی فاسد ہو جائے اور شوافع کے نزدیک وہی شخص سے ایسا بھی ہوگا کہ اس کی نماز بھی صحیح ہوگی اور اس کا وضو بھی صحیح ہوگا تو صحت و فساد سے فعل واحد کا متصف ہونا لازم آئے گا یا وجوب اور آدمِ وجوب سے متصف ہونا لازم آئے گا جیسے کہ وطر کی نماز کا واجب ہونا اور وطر کی نماز کا واجب نہ ہونا احناف کے نزدیک وطر کی نماز واجب ہے شوافے کے نزدیک وطر کی نماز واجب نہیں ہے یعنی سنت ہے تو اب فعل واحد ایک شخص کر رہا ہے وطر پڑھ رہا ہے تو ایک شخص کو یہ بھی حق ہوگا کہ وہ وطر پڑھے یعنی واجب ادا کرے اور اس کو یہ بھی یہ ہوگا کہ وہ وطر ادا نہ کرے ولکہ وہ سنت ہے تو چھوڑ بھی دے تو یہ دونوں باتیں سے متصف ہونا ایک ہی شخص کا فعل کا متصف ہونا دونوں باتوں سے یہ لا سمائے گا جبکہ یہ دونوں متنافعین ہیں فرماتے ہیں وَتَمَامُ وَتَحْقِيقِ حَاظِلَ عَدِ اللَّهِ اِنَ عَدِ اللَّهِ کی پوری تحقیق اور مخالفین کے تمسکات اور ان کے استدلالات کا جواب يُطْلَبُمْ مِنْ کِتَابِنَا ہماری کتاب اتلوی فی شرح تنقیح سے طلب کیے جا سکتے ہیں ان سے حاصل کیے جا سکتے ہیں